سعودی عرب میں نماز تراوی اور نماز عید گھر پر ادا کی جائیں گی مفتی عاظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علی شیخ کا اہم بیان سامنے آ گیا مفتی عاظم نے کہا کہ حکومت اقدامات قابل تحسین ہیں رمضان المبارک کے دوران نماز تراوی گھر پر ہی ادا کی جائے لوگ عید کی نماز بھی خطوے کے بغیر گھر پر ہی ادا کریں حکومت کی رمضان المبارک میں نماز تراوی کے متعلق متفقہ لاحی عمل کے لیے کوشش ہیں سعود رارف علوی آج علماء کرام کے ساتھ مشاورتی اجلاس کریں گے وفاقی وزید نرلح قادری نے بھی وزیراعظم سے مشاورت کی ادھر مختلف مقادب فکر کے علماء مشایق نے اجلاس کے لیے تجاویز و مطالبات مرتب کر لیے امید ہے آج علماء کے ساتھ ملاقات میں تفاق رائے قائم کر لیں گے وزیر مذہبی امور نرلح قادری کا کہنا ہے ایوان صدر کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں بھی ایک ملاقات ہوگی عمران خان خود علماء سے بات چیت کریں گے امید ہے درمیانی راہ نکال کر رمضان المبارک کے تمام پروگرامز کا انعقاد یقینی بنا لیں گے عید کا نہیں سوچ رہے ابھی تراوی کی بات ہو رہی ہے مفتی راغب نائمی کی پروگرام نائنٹی ٹو ایچ میں گفتگو بولے ملائشیا اور انڈونیشیا کے طرح حفاظتی تدابیر اپنا کر مساجد کھولی جا سکتی ہیں حامد سعید کازمی بولے پاکستان اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرے مفتی نائم نے کہا بفاق اور صوبے ایک پیچ پر نہیں راجہ ناصر عباس بولے حکومت سب کو ایک اچھا کرے صدر مملکت نے سنتی شعبے کے مراعاتی پیکج کے آرڈیننس پر دستخط کر دیئے تامیراتی سنت کے لیے مراعاتی پیکج پر عمل درامت شروع آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کے لیے خصوصی ٹیکس مراعات انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ اطلاق ستمبر دوہزار بائیس تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا تامیراتی سنت کے مراعاتی پیکج کے آرڈیننس سے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا فردوسہ شکاوان کہتی ہیں غریب مزدور اور اکثریت عوام کو روزگار کے مواقع میں اثر آئیں گے تامیراتی شعبے سے وابستہ دیگر کاروباری شعبائی جات کو نئی زندگی ملے گی سیمنٹ اور سٹیل کے علاوہ تمام مٹیریل پر کوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا سمال ٹریڈرز کا مارکٹ کھولنے کا مطالبہ سندھ حکومت کا کراچی کے تاجروں سے مذاکرات کا فیصلہ وزیرالہ مراد علی شاہ کا آج تاجروں کے نمائندہ وقت سے ملاقات سندھ حکومت تاجروں کے ساتھ مذاکرات میں مختلف تجاویز کا جائزہ لے گی سندھ حکومت فوری طور پر مارکٹیں نہ کھولنے کی حامی ہے قوم سے ایک اور بادہ نبھایا وزیراعظم عمران خان نے وفاقی حکومت زخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈننس بھی لے آئی زخیرہ اندوزی پر تین سال قید ضبط شدہ مال کی مالیت کا پچاس فیصد جرمانہ کیا جائے گا زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈننس کا اطلاق وفاقی دار الحکومت کی حدود میں ہوگا بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت نے امراتی سنت کے لیے تو بڑے اندادی پیکج کا اعلان کر دیا لیکن ڈاکٹرز، نرسز اور مزدوروں کے لیے ابھی تک بڑے اندادی پیکج کا اعلان نہیں ہوا لوگ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں کے امداد کے لیے چین بھی پیش پیش گوادر پورٹ کو چلانے والی چینی کمپنی کے طرف سے راشن سے لدہ جہاز پہنچ گیا امدادی سامان میں آٹا، چینی، چاول، گھی، پجور اور دیگر چیزیں شامل راشن گوادر میں مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا پاک بحریہ نے جذبہ خیر سگالی کے تحت راشن اپنے جہاز کے ذریعے کراچے سے گوادر منتقل کیا وزیر آزم کی اہدایت پر پاور سیکٹر انکوائری ریپورٹ پر ایکشن تھرمل پلانٹس کے بعد سولر اور ونڈ پاور پلانٹ مالکان بھی طلب 20 اپریل کو چھے رکنے کمیٹی معاہدوں میں ترمیم پر مذاکرات کرے گی سات سو تیس ارب روپہ کی فوری بچت کے سفارش پر بھی کام شروع کر دیا گیا ملوچستان سکریٹیریٹ میں سی سی ٹی وی کیمرو بائیومیٹرک سسٹم وارک تھرو گیٹس اور ای فائلنگ کے منصوبے میں کروڑوں روپہ کی خرد برد کا انکشاف ایک ارب روپہ خرچ ہونے کے باوجود کیمرو بائیومیٹرک سسٹم اور وارک تھرو گیٹس فال نہ ہو سکے معاملے کی تحقیقات شروع کہیں بادلوں کی گڑ گڑ آہٹ تو کہیں بوندیں گرنے سے آہٹ لاہور، فیصل آباد، گجرابالا، سرگودھا، ملتان میں بادل برسے کوئٹا، پشاور، سکردو، میرپور میں بھی بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیر تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی قدم سامنے آیا ہے وفاقی کابینہ نے تعمیراتی شعبے کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے تحت بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراد دی جائیں گی تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی آرڈیننس کا اطلاق جرائم اور دہشتگردی کے سرمایے پر نہیں ہوگا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ فہیم اختر سے فہیم اختر آرڈیننس کا اطلاق کن کن پر نہیں ہوگا اور کن علاقوں میں اولین ترجیح پر ہوگا دیکھیں وفاقی حکومت نے یہ تیسلہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو جو ہے وہ ایک پیکج بھی دیا جائے گا اور اس کی جو بحالی ہے وہ کرنی ہے تو اس حوالے سے آپ سے کچھ در پہلے وفاقی قبینا نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے سمجھے ترکولیشن کے ذریعے کی منظوری لی گئی ہے اور اب یہ آرڈیننس قدر مملکت سے بڑھوا دیا گیا ہے اب ان کے منظوری کے بعد اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا اس آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو اسی ٹیکس پراد بھی جائیں گی اور کامیراتی منصوبے میں جو سمائے کاری ہوگی اس کا ذرائع آمدن نہیں پوچھی جائے گی اور یہ سمائے جو بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز ہیں یہ کسی دسمبر تک بینک اکاؤنٹس میں جمع کرا سکتے ہیں اور بلڈرز اور ڈیولپرز جو ہیں اس سرمایے کو بینک اکاؤنٹس سے نکالنے کے مجاز ہوں گے جبکہ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز اس سرمایے کو تیس ستمبر دو ہزار بائیس تک کرا سکتے کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں آرڈرز کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپیٹل گین ٹیکس کی چھوٹ ہوگی جبکہ اس کا جو اطلاق ہوگا آرڈرز کا آفیس پبلک آفیس ہولڈرز اور بینامی داروں پر نہیں ہوگا جبکہ درائم اور دشتگردی کے جو سمایا ہوگا اس کا اس پر بھی اطلاق نہیں ہوگا اور یہ آرڈیننس ستمبر دو ہزار بائیس تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا جو وزیراعظم آفیس جانب سے اعلان ہے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو ریٹرن اور ویلس اسٹیٹمنٹ کی کو ساتھ روز مرد بدل کرنے کی چھوٹ ہوگی جبکہ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو سیمٹ اور سریعے کے علاوہ دیگر سمان تر بدھولڈن ٹیکس کی بھی چھوٹ ہوگی اسٹیٹمنٹ کی چھوٹ ہوگی گھر پروپ کرنے پر بھی کیپٹل ڈیولپرز لاگو نہیں ہوگا فہیم اختر ہمارے ساتھی موجود رہیے ویورو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں سوہیل اقبال بھٹی معیشت کی بحالی کے لیے وفاق کا ایک بڑا قدم ہے یہ آپ کیا بتائیں گے اس وارے میں جو بلکل یہ بہت بڑا اقدام ہے ملکی معشیت کے لیے بالخصوص جو کہ اس وقت پکستان کی معشیت کرونا وارث کی نتیجے میں بوری طرح سے متاثر ہوئی تھی موشی سے گرمیاں رکھ چکی تھی وفاقی حکومت نے عوام کو تربیش مسائل کو مد نظر رکھتی ہوئی یہ فیصلہ کیا کہ لوگ و روزگار کے مواقع کیسے فراہم کی جا سکتے ہیں کون سی ایسی سنت ہے جو لوگوں کے مشکلات میں کمی کا باعث بن سکتی ہے تو ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر اربو ڈالرز کی نہ صرف انویسمنٹ ہو سکتی ہے بلکہ مختلف جو اس سے جوڑی ہوئی پچیس سنتے ہیں ان کا پیہ بھی چلے گا تو جس کے نتیجے میں جو بے روزگاری متبکے ہے کرونا وارث کی بہت آجوں کی نتیجے میں اس میں خاطرخواہ کمی آتا سکتی ہے جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو موجودہ سخت قوانی ہیں جو کیا فیٹی ایک فیروشنی میں سیاد کی اگر سے موجودہ حکومت نہیں اس کی وجہ سے ریل سٹیٹ کا سیکٹر مدرسہ دیر سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا سیل پرچیز کم ہوئی تھی سمیراتی سنت متاثر ہوئی تھی اب حکومت نے اون شرائط کے اوپر کچھ مقصود افتے کے لیے نرمی کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کو کچھ اعتماد ملے اور لوگ کاروباری سے گریبے میں برٹ چٹ کر حصہ لے سکے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا بالخصوص وزیر عمران خان کو جو انیشیٹیف تھا پچاس لاکھ گھروں کی تمیت کا ماملہ اس کے اندر بھی اب تیز رفتاری سے نیک گھر بننا شروع ہو سکتے ہیں روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوگا سیمنٹ، تھریہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر اتنی سنتیں ہیں وہ بھی چل پڑے گی تو اوورال دیکھا جائے تو ایک معاشر کا معاشر کو درست سنت ملانے کے لیے شورٹس ٹائم کے اندر اور بے روزگاری سے بچنے کے لیے جو لوگ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے جس کی سنتیں ہیں ان کا پیہ بھی چلے گا تو جس کے نتیجے میں جو بے روزگاری متبکے ہے کرونا وارث کی بہت آجوں کی نتیجے میں اس میں خاطرخواہ کمی آتا ہے جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو موجودہ سخت قوانی ہیں جو کیا فیٹی ایک فیروشٹی میں سیاد کیا گیا سے موجودہ حکومت نہیں اس کی وجہ سے ریل سٹیٹ کا سیکسر مدرسہ دیر سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا سیل سرچیز کا